میرا نام عظمت اللہ ہے میرا تعلق زیاہ کورٹ سے ہے میرا مسئلہ حضور یہ ہے کہ میری شادی کو تقریباً گیارہ سال ہو گئے ہیں اور میری اولاد نہیں ہیں مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا عمل بتا دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک سالے اولاد عطا فرما دے ہمارے عظمت اللہ بھائی زیاہ کورٹ سے شادی کو گیارہ سال ہو گئے اولاد نہیں ہیں اس حوالے سے کوئی عمل ہو تو بتا دیجئے عظمت اللہ بھائی اللہ عز و جل آپ کو بخیر و آفیت بغیر آپریشن کے نیک اولاد نرینہ سے نوازے حصول اولاد کے لیے ایک عمل پیش خدمت ہے لڑکا نہ ہوتا ہو بے اولاد ہوں کچھا حمل گر جاتا ہو یا پیدائش کے بعد بچے فوت ہو جاتے ہوں تو کچھے سوت کے ساتھ دھاگے اس کا ایک پیکٹیکل بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل کر کے دکھاتا ہوں میں مثال کے طور پہ یہ جیسے کچھے سوت کے دھاگےوں ساتھ یہ عورت کی پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کی املیوں تک ناپ لیں اور پھر ساتوں دھاگوں کو ملا کر ان پر گیارہ مرتبہ اس طرح آیت القرصی شریف پڑھیں کہ ہر بار ایک گرہ لگاتے جائیں اور دم کرتے جائیں مثال پہلی گرہ لگائی آیت القرصی شریف پڑھیں یہ مکمل پڑھ کے اس پر دم کر دیجئے اسی طرح گیارہ گرہیں لگا لیں اور اس گنڈے کو عورت کی کمر پر بان لیں جب تک ولادت نہ ہو جائے ہرگز نہ کھولیں یہاں تک کہ غسل کے وقت بھی جدا نہ کریں جب امید قائم ہو جائے تو بھی ہرگز نہ کھولیں اور گھر کی پکائی ہوئی سفید چیز مثلا میٹھے چاول اس پر سرکار بغداد حضور غوث پاک علی رحمت الرزاق حضرت سیدنا شیخ محمد افضل رحمت اللہ تعالی علیہ اور سیدنا امام احمد عزا خان علی رحمت الرحمن کی فاتحہ دلائیں اور عورت دو رکعت نفل ادا کریں پھر کھڑے ہو کر بغداد شریف کتاب روح کر کے اس طرح ارز کریں یا غوث العظم علی رحمت اللہ الاکرم اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو آپ کی غلامی میں دے دوں گی اور اس کا نام غلام محی الدین رکھوں گی امید ہے انشاءاللہ عزوجل لڑکا ہی پیدا ہوگا جب ولادت ہو جائے تو غسل دے کر کانوں میں اذان دینے کے بعد وہ گنڈا ماں کی کمر سے کھول کر محفوظ جگہ رکھ دیں اور بچے کی ولادت کے روز سے ہر سال غوث پاک علی رحمت الرزاق کی نیاز کے لیے ایک روپیہ علیہ دا جمع کرتے رہیں جب وہ بچہ گیارہ سال کا ہو جائے تو ان گیارہ روپوں کی شیرنی یا چاہیں تو مزید جتنی رقم چاہیں تو اس کا ملا دیں مثلا سو اور پیار ملا کے ایک سو گیارہ کر دیں یا ہزار اور ملا کے ایک ہزار گیارہ کر دیں یا ہزار ملا کر ایک ہزار گیارہ کر دیں تو اس طرح مزید جتنی چاہیں رقم ملائیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ لی ثواب کے لیے ان کی نیاز کریں پھر اس گھنڈے کو محفوظ جگہ پر دفن کر دیں ایک احتیاط یہ کر لی جائے کہ جسے ہمارے مبلغ علیہ السلامی نے بتایا کہ گھنڈا جو ہے وہ عورت کی کمر پر باننا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ مہینے بڑھیں گے تو وہ جو ہے وہ کمر کا جو سائد ہے وہ بڑا ہوتا چلے جائے گا تو اس میں احتیاط یہ کریں کہ ایک کپڑے کی پٹی لینے جیسے نیفہ بناتے ہم نیفہ بنا کے اس کو جو ہے اس کے اندر اس دھاگے کو اس گھنڈے کو پیرو لیں جس نے ازار مند نیفے میں ڈالا جاتا ہے تو اس طرح پیرو لیں اور پھر اس پٹی کو آپ جو ہے کمر پر بان دیں تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اس کا سائد بڑا ہوتا رہا تو اس کی جو ہے وہ پٹی کو لوس کرتا چلے جائیں تو ورنہ یہ ہوگا کہ وہ تکلیف ہو جائے گی بعد میں اس کی احتیاط کیجئے گا حضور آپ نے کہا کہ سوتی دھاگے لینے ہیں دوسری بات آپ نے کی کہ دو رکعت پڑھ کر جب وہ غصفاق رضی اللہ عنہ کی غلامی میں دینے کے لئے جو بات جو کرنا ہے جو کہنا ہے وہ بغداد شریف کی طرف رکھ کر کے ان کے نا ہے تو اب یہ بتا دیجئے سوتی دھاگے کیسے ہوتے ہیں بغداد شریف کس سمت پر واقع ہے یہ بھی تھوڑی وضاحت فرما دیجئے سوتی دھاگے کریانے والے استعمال کرتے ہیں یہ گولہ ہوتا ہے ان کے بعد جسے وہ پڑیاں بانتے ہیں تو یہی دھاگہ استعمال کرتے ہیں سوتی دھاگے کا اور بغداد شریف کی سمت کے حوالے سے عرض ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں کے فرق کے لیاس سے پاکستان میں بغداد شریف کی سمت مغرب سے شمال کی جانب سات یا آٹھ ڈگری پر ہے مثال پاکو ہند والے قابط اللہ شریف کی طرف روح کرنے کے بعد اگر معمولی سا سیدھے ہاتھ کو مر جائیں گے تو انشاءاللہ بغداد شریف کی طرف مو ہو جائے گا اور اولاً بغداد والے ہمارے حضور غوث پاک کے آقا سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب بھی روح ہو جائے گا سبحان اللہ کیسے ہو جائے گا حضور سبحان اللہ کیونکہ قابط اللہ شریف کی طرف روح کرتے ہیں تو پاکستان والے اسے تھوڑا سا سیدھی جانب مائل ہو کر مدینہ تیبہ کا روح ہے تو یوں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بھی آقا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ہو کر پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی